نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد گھر کے ماحول میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے دل میں ان کے والدین کی عزت، عظمت، توقیر، عقیدت اور محبت بڑھائیں ماں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں باپ کی محبت پیدا کریں اس کے لئے جو ہو سکے کرے باپ اگر کچھ غلطیاں بھی کرتا ہو تب بھی اس کے لئے بچوں کے دل میں کبھی نفرت یا منفی جذبہ نہیں آنا چاہیے ماں ہر حوالے سے کوشش کرے ہر لحاظ سے کوشش کرے اپنی جان لگا دے اس معاملے میں کہ بچوں کے دل میں کبھی بھی باپ کی عزت، عظمت، عقیدت، محبت، شفقت کم نہ ہو اس کا عدب کم نہ ہو اس کا لحاظ کم نہ ہو اسی طرح باپ کو بھی اپنی جان لگا دینی چاہیے کہ بچوں کے دل میں ماں کی عظمت، محبت، عزت، عقیدت، تعلق سرعہ رحمی اس کا خیال رکھنا یہ کبھی کم نہ ہو باوجود اس کے کہ اگر غلطیاں ہوں تب بھی عزت وغیرہ میں کمی نہ ہے محبت میں کمی نہ ہے ہر ممکنہ کوشش کی جائے خواہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ کرنے والا ہو خواہ وہ آپ کو مشکلات میں بھی رکھتا ہو یا آپ اس کو رکھتے ہوں جس بھی صورت میں ہو بچوں کے دلوں کو کبھی کرپ نہیں کرنا چاہیے اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے تو بچے ہمارے ساتھ ہوں گے اور آگے بڑے اچھے حالات گزریں گے ایسا نہیں ہوتا بچے آپ کے بھی نہیں رہتے کہ آپ پر پھر وبال آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا بچے کے لیے اس کی آخرت اولاد کے لیے اس کی آخرت ماں باپ کے ساتھ عزت میں سرہ رحمی میں ہی ہے ماں باپ برے ہوں تب بھی اور پھر ماں باپ کا آپس میں تعلق خراب ہو گیا اس سے بچوں کا کیا تعلق بچوں کو اس میں کیوں گھسیٹا جاتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم اتنے اخلاقی طور پر دیوالی ہو چکے اپنے آخرت سے اتنے غافل ہو چکے نفس کے اتنا شکار ہو چکے کہ اس معاملے میں ان کو گھسیٹ کر ہم دردی سمیٹنا چاہتے ہیں ان کو اپنے طرف ملانا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح ہم کچھ نہ کچھ اپنے نفس کی تسکین کر سکیں ہمیں تسلی ہو جائے گا کوئی ہمارے ساتھ ہے ہمیں کوئی کندھا مل گیا بچوں کا کیا قصور ہو بیچارے کس طرح سے کوئی پارٹی بن سکتے ہیں اول تو وہ بنیں گے نہیں اگر بن جاتے ہیں تب بھی نقصان اٹھائیں گے جس کے بارے میں وہ منفی خیال دل میں لائیں گے اس کی عزت نہیں کریں گے اس کی عظمت نہیں کریں گے اس کی توقیر نہیں ہوگی اس کا خیال نہیں رکھیں گے اس سے محبت نکل جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ اپنی آخرت تباہ کریں گے ان کی جندت تو ماباپ کے ساتھ شفقت کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ رہنے میں ہے پرانے زمانے میں مائیں جان لگا دیتی تھی بچوں کے دلوں میں کبھی باپ کی خلاف کوئی بات نہیں آنے دیتی تھی باپ بی اسی طرح سے کرتے تھے ہمیشہ ان کے لئے کھڑے ہوتے تھے دفاع کرتے تھے تو یہ بہت اہم چیز تھی جو ہم اپنے آسے معاشرے سے کھوتے جا رہے ہیں کم سے کم ہوتی جاری ہے اس صورتحال کے تو اس میں بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا نہ کریں بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزام ڈالتے ہیں بعض اوقات تو لگائی بجائی اس میں بڑھا دیتے ہیں اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لئے جھوٹ کا بھی سہرہ دیتے ہیں گویا اتحام یعنی بھوتان تک بات پہنچا دیتے ہیں تو اس کا شدید نقصان ہوگا بہت نقصان ہوگا کسی صورت میں اس میں خیریت نہیں ہے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے بہت ڈرنا چاہیے بہت محنت کرنا چاہیے اب بچے پر سختی کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا اممہ برامانیہ کیا اس لئے میں کر رہا ہوں تو بچے کے دل میں ماں کی طرف سے سختی آتی یا اببہ کی طرف سے برائی آتی کہ اببہ ایسا کہہ رہے ہیں اس لئے ایسا کرنا پڑا رہا ہے تو ایک دوسرے پر نہ ڈالیں خود ہی اس اصول کو سمجھیں اور کہہ کے نہیں بیٹا یہ وجہ ہے اپنا علوہ سیدھا کرنے کے لئے اپنے آپ کو گوٹ بک میں رکھنے کے لئے بچوں کے دلوں میں دوسری پارٹی کی خرابی مت ڈالیں ہاتھ سے تباہ نہ کریں اپنی اولاد کو اسی طرح سے خود اچھے بننے کے لئے بیٹا میں کہہ کروں میں تو اجازت دے دوں لیکن اببہ اجازت نہیں دے رہے ہیں یا اممہ اجازت نہیں دے رہے ہیں ان کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے تو بچہ ان سے چڑھی کرے گا اچھا شام کو گھر آئیں گے تو بتاؤں گا تمہاری صدق تو پھر تمہیں ڈالٹ پڑے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے اصولوں پہ سودا نہیں کرنا چاہیے جو بات جتنی ہو اتنی رکھنی چاہیے اس کے نتیجے میں خیر پھیلے گی اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے اللہ فضل فرمائے اپنے معاملات کو درست کیجئے ورنہ اپنے ہاتھ سے سب کھو دیں گے اولاد کی آخرت تو خراب ہوگی ہی دنیا میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے بچے آپ کے بھی نہیں رہیں گے وہ آپ کے بھی خلاف ہوں گے کد ان کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو آپ سے ایک ایک چیز کا بدلہ بھی لیں گے آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ نے کیسے کیا کیوں کیا تو اپنے آپ کو ایسے عذاب میں مقتلعہ نہ کیجئے اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے اللہ حکمتوں سے اور شریعت کی پابندی کے ساتھ رہنے والا بنایا یعنی کسی بھی طرح سے کوشش کیجئے کہ ہم دوسرے کی عزت کروائے اور اس طرح سے بڑوں کی بھی عزت کرانی چاہیے ساس و سر کی اپنی تعلقات میں خرابی ہم کرتے کہ ہیں ہم دردی کے لیے بچوں کا دل بڑوں سے خراب کرتے ہیں دوسروں سے خراب کرتے ہیں دیکھو وہ ایسے ہیں انہوں نے ایسا کیا اور نہیں تو مو بنا کے بیٹھیں افسوس کر کے بیٹھیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں کل جب آپ کو یہ بچے ٹف ٹائم دیں گے نا تو اس وقت آپ کو ضرورت پڑھی گی اسی شہر کی لیکن وہ اس وقت کوئی کام کا نہیں رہ گا اس لیے کہ اس کی عزت ہی نہیں رہی اس کی کوئی عزمت ہی نہیں ہے وہ اولاد کی دل میں آپ نے تو اس کو نکو بنا دیا ان کے سامنے برا بنا دیا تو کیسے وہ اس کی بات مانیں گے تو آپ کو بھی جب ضرورت ہوگی تو وہ آپ کی کسی کام نہیں آسکے گا اسی طرح باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایسا کرے دونوں میں یہ حامنی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اختلافات اپنی جگہ اولاد کیلئے ہم یہ معاملات نہیں کر سکتے کو اپنی آخرت کو یا ہماری دنیا کو یا ہماری آخرت کو خراب کرے پیار محبت سے رہنا چاہیے خیال کرنا چاہیے اللہ ہمیں سمجھ داری عطا فرمائے